خالفت ہو گئی ملی صاحب کی کہا مائک کی اوپر لیکن ماں چھرمانی میں نے کر دیایا ہوں کرسی کی اوپر معاف کیجئے الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و من من به و نتوکلو علیه و نغذ باللہ من شروری انقزنا و من سیاتی عمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ و من يضللہ فلا حادیلہ و اشهدو ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا و اشهدو ان محمدن عبده و رسوله و ما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدی هدي محمد صلی اللہ علیه و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة زلالة و كل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام و قال اللہ تبارک و تعالی اليوم اکمنت لکن دینکن و اکمنت لکن نعمتی و رضیت لکن الاسلام دینکن رب شرح لي صدری و يسر لي امری وحل نقدتا من لسانی افقهو قولی و عبذ دنی علماء امی حوائی تیرہ شبی کتنی ہی مخالف ہو حوائی تیرہ شبی کتنی ہی مخالف ہو ہمارا کام ہے چراغوں کی لو بڑھانا حضرات یہ تو آپ جانتے ہی ہے کہ یہ پرگرام جو انتیس تاریخ کو رکھا گیا یہ پہلے اکیس تاریخ کا تھا چونکہ مجھے یہاں سے زلہ دھولیا جانا تھا اور دھولیا سے اہند آباد کے لوگ زبردستی لے گئے اور تین روزہ پرگرام اہند آباد کی سرزمین پر ہوا اس لیے میں نے وہاں سے ٹیلی فون کر دیا کہ میں نہیں آسکوں گا لہٰذا یہ پرگرام انتیس تاریخ کا یہاں رکھا گیا جو کچھ باتیں کہنی تھی وہ سب مجھ سے پہلے استاذ مہترم نے کہہ دی ہے وہ ایسے ضرورت تو نہیں کہ اب کچھ کہا جائے لیکن چونکہ فہرشت میں میرا بھی نام ہے اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دو چار پانچ روز سے میری طبیعت بہت خراب ہے اور یہاں کے لوگوں کا اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں کیونکہ دھولیا فریٹ آبا پھر اہند آباد اور گورکپور کا پانی ایک ہی ہفتے میں چار چار پانچ پچ جگہ کے پرگرام لہٰذا ہر جگہ کا پانی بدل گیا طبیعت جس کی وجہ سے ناساز چل رہا ہوں جب تک چلتا ہوں آواز ساتھ دیتی ہے لہٰذا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اولڈ ٹیسٹرمنٹ کی چند باتیں رکھ دوں میں اولڈ ٹیسٹرمنٹ کے سٹڈی کر رہا تھا اولڈ ٹیسٹرمنٹ کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے انگلیش کے اندر کی ایہا لأنہ کی ایہا لہا ہے ایہا لہا ہی فر spatial ایہا لہا ہی لیچ پہنے ہی لیچ پہنے ہی لیچ پہنے جیسٹرمنٹ کے پہوپنا آلڈ ٹیسٹرمنٹ کے اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد میں ایک کتاب ہے سنگرام پوٹھی سنگرام پوٹھی کتاب لکھنے والے ہیں تلسی داس جی وید بیاس جی نے لکھا ہے اس کا ہاشیہ چڑھایا تلسی داس جی نے تلسی داس جی نے اس کے ہاشیے پر بہت آسان ہندی شبد میں اس کا ترجمہ کیا ہے وہ کچھ پنگتی آپ سن لیجیے یہاں پک چھپا تے کچھ ناراکھوں ویتے پوراڑ ست ست بھاکھوں دیش عرب بھرگ لتا سہائے سو تیل بھرم گت سنو گھگرائے برس سہس دس سندرم سوئے تاکی بات نہ پاوے کوئے سمجھ سمت تاکی ہوئے سندرم داموے ستہتا سوئے سمت بکرم کے بیباہ ان کا مہانکوک نس چطورتب کا تھوڑی دیر کے بعد بتا دوں گا آپ کے سامنے میرے پاس ایک پرچہ ہے اس پرچے کے اندر صافتہ سے لکھا ہے انہوں نے کہ محترم جناب مولانا جرجی سنساری صاحب السلام علیکم اسلامی اعتبار سے جو مسلمان باپ اپنے بچے سے اپنے آپ کو پاپا اور ڈیڈی کہلواتا ہے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے دوست اور بزرگوں دوسرا سوال جو مسلمان نئے سال کی سالگرہ بچے کی اور خود کی سالگرہ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان دونوں صورتوں میں میں یہ کہوں گا صرف مختصر سا جواب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کا دعوے دار ہے وہ ان دونوں چیزوں سے مبرہ ہونا چاہے نہ پاپا باپ کو نہ ممی کو پاپی کچھ نہیں یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں رب کے قرآن کے خلاف ہیں مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہیں اور یہی دونوں چیزیں ہم نے بتائی تھی کہ اصل ہیں ہم تیسری کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہم جانتے ہی نہیں وہ سب جو ہے تمام کتابیں چاہے کیسی ہی ہو تمام کتابوں کے اندر شک کا اور جو ہے شک کا اندیشہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی غلط باتوں بھی ہو سکتی ہیں ممکنات میں سے ہائیں ہم یہ تو رب کے قرآن کو جانتے ہیں یا مصطفیٰ کے فرمان کو جانتے ہیں اور یہی دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے چھوڑ کر گئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ ترکتو فیک نمرائین لنتظل ما تمسکتم بھی ما کتاب اللہ و سنت رسولی اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسولی یہ دونوں چیزیں ہمارے لئے رشت و ہدایت کا منباہ ہیں ہمارے لئے رشت و ہدایت کا ذریعہ ہیں ہمیں انہی دونوں چیزوں پر عمل کرنا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کائدارِ الٰہ تو ہمیں ان دونوں کتابوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق ادا فرما اور زندگی کے تمام مسائل کو انہی کتابوں کے ذریعے حل کرنے کی توفیق ادا فرما دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے چاہے وہ موضوع منغلط حدیث کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار رہے ہو یا ایک لاکھ چوالیس ہزار رہے ہو جتنے بھی آئے تمام انبیاء اکرام کی دعوت جو تھی وہ آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے کہ انعبداللہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ تمام قوموں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ولیکل قوم انہات ہم نے ہر قوم کے اندر ڈرانے والا بھیجا ایک جگہ اللہ تعالی نے کہا ہمارے پاس قرآن کی چند آیتوں سے اس کا ثبوت ہے دیکھئے کہ اللہ تعالی نے ہر قوم کے اندر بھیجا ہے ایک جگہ کہا دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں جس کے اندر ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو ایک جگہ کہا اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کچھ رسول ایسے بھیجے ہیں جن کا ذکر آپ سے کر دیا ہے اور کچھ رسول ہم نے ایسے بھیجے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی ضعیف اور موضوع روایت میں ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن قرآن نے کیا کہا ہم نے اے نبی کچھ رسول ایسے دیئے ہیں کہ جن کا ذکر آپ سے کر دیا ہے کچھ رسول ایسے بھیجے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے بہرحال ہر قوم کے اندر ہم نے رسول بھیجا اور آگے کیا کہا اور ایک جگہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس قوم کی زبان کے اندر بھیجا یعنی اسی جو اس قوم کے اندر بھیجا اور اس نبی کو اس زبان کا جاننے والا بنا کر بھیجا جو اس قوم کے اندر جا رہا ہے مثلا جو عبرانی زبان جانتا ہے عبرانی زبان کے اندر بھیجا تو وہاں ایک ایسے نبی کو بھیجا جو عبرانی زبان جانتی ہو اور جہاں عربی کی ضرورت تھی وہاں ایسے نبی کو بھیجا جو عربی زبان جانتا ہو لہذا ہر قوم کے اندر جو نبی بھیجا وہ اسی کی زبان کے اندر بھیجا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام انبیاء جو آئے ہیں وہ سب رتبے میں درجے میں برابر رہے ہو نہیں قرآن کہتا ہے اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت بھی ہے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کی اوپر فضیلت بھی ہم نے دی ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اکرام کے اندر فضیلت دی ہے آپ سید انبیاء ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں آپ کی فضیلت تمام انبیاء کی اوپر ہے اور سن لیجئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ آخری نبی ہیں کان کھول کر سن لو کوئی بھی ہو چاہے وہ آپ ہو یا غیر ہو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے باوجود اگر اس نے رسول کی رسالت میں اور ختم نبوت کے قرار کے باوجود بھی وہ دوسرے کا سہرہ لیتا ہے تو خدا کی قسم وہ ڈاکو ہے رب کائنات کی قسم وہ ڈکیت ہے وہ رب کائنات کی قسم اس نے ختم نبوت پر ڈاکا ڈالا ہے اس نے محمد رسول اللہ کی نبوت کی اوپر باگا ڈالا ہے اور وہ سلے کہ وہ نبی آکرم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے وہ نبی کسی دوسرے کو مانتا ہو چاہے وہ احمد رضا کے پجاری ہو چاہے وہ کسی پیر کے پجاری ہو چاہے وہ کسی ولی کے پجاری ہو چاہے وہ کسی درویش کے پجاری ہو چاہے وہ کسی بزرگی کے پجاری ہو جو بھی نبی آکرم کو آخری نبی مانتا ہے اور ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اس کے بعد وجود وہ دوسرے کا محتاج ہے دوسرے کی شریعت کا سہرہ لیتا ہے وہ ڈکیت ہے اس نے چوری کی ہے اس نے ختم نبوت وڈاکہ ڈالا ہے اہل حدیثوں آج میں تم سے کہلواؤں گا تمہاری زمان سے کہلواؤں گا تمہاری زمان سے نکلواؤں گا کہ ہمیں گالیاں کیا دیتے ہو ہمیں برا کیا کہتے ہو ہمارے جھنڈا نگر میں ٹیلی فون کر کے موت کی دھنکی مجھے کیا دیتے ہو یہ مسلک وہ مسلک ہے اور یہ کسی بزدل ماں کا بیٹا نہیں یہاں بول رہا ہے یہ کسی بزدل ماں کی اولاد یہاں نہیں بول رہی ہیں یہ وہ اولاد ہے جس کی ماں نے جنا تھا تو جنتے وقت کہا تھا کہ اللہ تیرے نام پہ جنا ہے اور تیرے نام پہ میں سوق کر رہی ہوں اس کو کیا ڈراتے ہو جس کی زندگی میں یہ کیفیت بھری بڑی ہے مسلمانوں اتنا سن لیجئے کہ اگر میں جب بھی مو میں آؤں گا تو یا تو رب کا قرآن پیش کروں گا یا جناب محمد رسول اللہ کا فرمان پیش کروں گا اور جو لوگ ان دونوں کے اندر تیسری چیز کو داخل کریں گے ہم ان کی دکیتی کا اعلان کریں گے اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ناجائز حملہ نہیں ہونے دیں گے اور جب تک مو کے اندر ایک اہل حدیث تو چھولو اہل حدیث کا اگر ایک بچہ بھی اس مو کے اندر رہے گا تو کائنات کے رب کی قسم وہ رب کے قرآن کا ماننے والا ہوگا اور جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کا ماننے والا ہوگا اور ان دونوں چیزوں کے لابا وہ کسی تیسری چیز کو ترجیح نہیں دے گا اس کو آپ اپنائیے اور اس کو لوڈ کر لیجئے کوئی تنقید نہیں کوئی ایکٹم بم نہیں کوئی دھماکہ نہیں کچھ نہیں صرف بات ہے قرآن کی اور بات ہے حدیث کی اور ان دونوں چیزوں کا اعلان جو بھی کرتا ہے ہم اس کو اپنا بھائی مانتے ہیں ہم اس کو اپنے مسلک میں مانتے ہیں ہم اس کو اہل حدیث کہتے ہیں اور چاہے وہ سال گرہ کرنے والا ہمارا اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو اگر وہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کائنات کی رب کی قسم اس کا زبانی دعویٰ تو ہو سکتا ہے یہ محمد سے محبت تو ہو سکتی ہے وہ محمد اپنی عبداللہ کا ماننے والا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ محمد الرسول اللہ کا ماننے والا قطع نہیں ہو سکتا وہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کا زندہ کرنے والا قطع نہیں ہو سکتا اور چاہے وہ پاپا اور ڈیڈی کہلوانے والا اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے محمد اپنے عبداللہ کو تو مان رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی شریعت کا منکر قرار بیا جائے گا اور اس لیے بیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زندہ نہیں کرتا ہے اس چیز کو آپ ہوں کوئی بھی ہو لاحضر قیاس سیکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو جو بھی قرآن کی بات کرے گا وہ اہل حدیث جو حدیث کی بات کرے گا وہ اہل حدیث چاہے وہ بریل بھی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی عقیدہ کا کیوں نہ ہو چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو اور سن لو ہمارے بعض اہل حدیث حدیث مجھ سے بھی کہنے لگے کہ مولی صاحب آپ تو نو تنوا میں گئے سنولی میں گئے شیعوں میں بولے لگتا ہے کہ آپ ہر مجلس میں گئے تو پھر آپ بھی ان کی مجلس میں انہی جیسی باتیں کرتے ہوں گے اور یہ باتیں سب کو معلوم ہیں لخنو کے اندر شیعوں نے بلایا آپ نے سنا راستی سہارا میں نکلا شیعوں کی مجلس میں جا کر نحج البلاقہ کا حوالہ دینے والا اور سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر یہاں لخنو کے اندر چار باق پہ ہونے والے جلسے پر اگر مقدمہ کسی شیعہ نے دائر کیا تھا تو میرے اوپر کیا تھا اور یہ بھی جانتے ہو کہ ان کی کتاب لے کر جب عدالت کے اندر پہنچا تو فیصلہ ہمیشہ مرن حق قربہ ہوتا ہے لیکن حق ہمیشہ اوچا رہتا ہے لہذا فیصلہ جج نے میرے ہی حق میں کیا تھا بومبے کے اندر دادر میں بولا بال تھاکورے کی خلاف تقریر کی جیل میں کون گیا تھا راستی اسلام میں نکلا آپ نے بھی پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہو تو سن لیجئے بال تھاکورے کی خلاف تقریر کرنے کے بعد ایک دن کے لیے جیل میں جرجیز گیا تھا کہتے ہو کہ جہاں جاتا ہوگا وہاں ویسے ہی بات کرتا ہوگا مراد آباد کے اندر تقریر کی غور کیجئے مراد آباد کے اندر تو کچھ ایسے لوگ بھی وہاں موجود تھے دوسرے مسئلہ کی تقریر تھی کھانے 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 کے لیے بیٹھے کھانے میں سندور جیسی چیز ملائی گئی سندور جیسی چیز ملائی گئی جس نے ہمیشہ کے لیے آواز خراب کر دی جائے لیکن سن لو جو رب کے قرآن کا پیش کرنے والا ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان پیش کرنے والا ہے اور ان دونوں چیزوں کے علاوہ وہ کسی تیسری چیز کو مانتا ہی نہیں ہے اس کی مدد غیب سے ہوتی ہے رب اس کا ساتھ دیتا ہے لوگوں نے ساتھ شکی رب نے ساتھ دیا اور آج اللہ کا فضل ہے کہ انہی کا مرگے میں ڈالا ہوا سندور خود ہی نالی میں گر گیا ذرا اندازہ لگائی گیا اس لئے یہ ساری باتیں اپنی عقل سے نکال دیجئے ہاں بات اور آگے آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے وَقَانَ النَّاسُ أُمَّتَ الْوَاحِدَا فَبَعَتَ اللَّهُ النَّبِئِينا مُوَشْرِينَ وَمُقْمُنزِرِينَ وَأَنزَلَ مَاہُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِيْمَا قَلَفُ فِيهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَقَانَ النَّاسُ اُمَّتَ الْوَاحِدَا سب کو ایک امت پہلے سب ایک امت تھے جتنے بھی لوگ تھے ایک ہی امت تھے کوئی نبی اپنی امت کو پانچ پانچ چار چار و چھے چھے راستے بتا کر نہیں گیا اس کو نوٹ کر لو یہ ہمارے نبی چار چار و پانچ پانچ راستے بتا کر جائیں گے ہماری مولویوں کی کھوپڑیوں پر تالے لگ گئے کھوپڑیوں پر آپ پتھر بھر گئے وہ کہتا ہے چاروں برحق ہے کوئی نبی اپنی امت کو چار راستے بتا کر نہیں گیا ہماری نبی بتا کر گئے ہوں گے آپ کی عقل کیا اس کو گوارہ کر رہی ہے بشارت دینے والوں کو بھیجا وہ منظرین اڈرانے والوں کو بھیجا وہ اندلا باہم الكتاب اور ہر نبی کو جب بھیجا تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھی دی ایک کتاب بھی دی آسمانی کتاب دی دنیا میں کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں دی تھی کہ اس سے فیصلے کرنا اس سے فیصلے کرنا اس نبی کو کتاب دی آسمانی کتاب دی کیوں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس تاکہ وہ اس آسمانی کتاب کے درمیان لوگوں میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے لوگوں میں جو تنادہ ہوا ہے اس کا وہ فیصلہ کر سکے کس کے ذریعے آسمانی کتاب کے ذریعے دنیا بھی کتاب کے ذریعے نہیں آسمانی کتاب کے ذریعے اسی لئے پلس چوکیوں میں جاتے ہیں کہ مولوی جرجیس آگیا اس کی تقریر نہیں ہونے دیں گے پاونتی لگائی جاتی ہے کیوں کھٹکتا ہوں میں دلِ یزدانے تو کاتے کی طرح وہ فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ذرا غور کیجئے پروگرام ہو کالونی میں فون آئے جھنڈا نگر میں پروگرام کینسل ایک صاحب ہمارے مرزا ہببہ میں میں تھا ہاجی نسار صاحب کی ہاں فون کر رہا کیا جھنڈا نگر سے میں بول رہا ہوں ابھی تک مدرسے میں نہیں آئے ہیں اب بتاؤ کہ میرے مدرسے میں میرے استاز تک کو ٹیلی فون نمبر نہیں معلوم وہ جھنڈا نگر سے بول رہا ہے اس کو کہاں سے معلوم ہو گیا اب کوئی ہتھ کنڈے نہیں اور ایک بات کان کھول کر آپ لوگ سن لیجئے ایک کتاب آج میرے پاس کسی نے چپکے سے جالی جنگلے سے لائٹ چلی گئی تھی میں نے جنگلہ کھول دیا ہوا کی وجہ سے تو کسی نے چپکے سے کتاب پھیک دی میرے پاس جب میں نماز پڑھ کے آیا تو دیکھا ایک کتاب میرے بستر پہ پڑی ہوئی ہے کتاب چھپی ہے بشنات سے مرزا حادی پورے سے کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پوری جماعت کی لکھی ہوئی کتاب ہے پوری جماعت کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور نہ کوئی سوال نہ کچھ اہل حدیثوں کا مکروف ریب لکھا ہے پونے تیرہ سو سال کے بعد آنے والے یہ اہل حدیث یہ کب جنم لیے کب آئے اس کو پونے تیرہ سو سال کے بعد نظر آ رہا ہے غور کیجئے ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جاؤ کسی سورما سے کہو کہ اگر کوئی بات کرنا ہو تو آمنے سامنے بات کریں یہ چھپ کے کتابیں پھیکنا یہ بجلوں جیسی عادتیں پسند نہیں ہیں چھپ کے مرد کی طرح سامنے آؤ یہ چھپ کے سے کتاب پھیکنا کسی مرد کی شان نہیں ہے کوئی بات کرنی ہو تو آمنے سامنے آ کر بات کرو بات کرنا تو سامنے بات کی جاتی ہے اور آپ چھپ کے کتاب پھیک دیں میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کوئی بات نہیں چھڑوں گا میں نے اورنگاباد کی تقریر میں کہا تھا کہ میں کوئی بات نہیں چھڑوں گا لیکن جب کوئی مجھے چھڑے گا تو چھڑنا پڑتا ہے ہم نے وہاں کہا تھا کہ لوگوں نے مجھے شیطان کا انڈا قرار دیا اس لیے لوگوں نے بولنے پر مجبور کر دیا میں بولا لوگوں کے سمجھنے میں فرق ہو گیا سمجھنے میں نہیں بلکہ کسی کی پیرگی کرنے میں اتنے بہرے ہو گئے ہیں وہ کہ ان کے کان کے اندر اس کے علاوہ دوسری بات بیٹھتی ہی نہیں ہے انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں وہ سمجھے کہ اہلِ حدیث مولویوں نے جرجیس کو مجبور کر دیا بولنے کے لئے غور کیجئے یہ تمام کیا بات ہے ایک صاحب جانتے ہو کیا بولے ارے مونات بھنجن کے اندر مولی جرجیس صاحب کو لوگوں نے پانچ سو لڑکیوں کے فوٹو دیئے ہیں وہ شادی کریں گے یہاں اب کوئی بات نہیں ملی ہے تو اب یہ افواہ ہیں سامنے ہم نے کہاں ہو سکتا ہے اس میں کسی خاص آدمی کا بھی کی بھی لڑکی کا فوٹو ہو داہر بات ہے پانچ سو فوٹو ہے ممکن ہے کسی کا بھی ہو سکتا ہے اور اس بات کو کون منظور کر لے گا نہ اہلِ حدیث برداشت کرے گا نہ دیون دینا بریل بینا شیعہ نہ سننی کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے یعنی جو ہے بہنوں کے فوٹو دے لڑکیوں کے فوٹو دے لیکن کیا کروں چبتا ہوں میں کسی طریقے سے تو رسوا کیا جائے کسی طریقے سے تو بدنام کیا جائے جاؤ گالیاں دو برا کہو بھلا کہو سولی پر لٹکاؤ تختہ زار پر لٹکاؤ یہ کسی بزدل ماں کا بیٹا نہیں یہ اس ماں کا بیٹا بول رہا ہے کہ جب تو تختہ زار پر لٹکائے گا تو اس کی ماں پکارے گی اور پکار کر کہے گی ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے ابھی رب کے قرآن کو بلند کرنے کا اور محمد کے فرمان کو بلند کرنے کا وقت ابھی باقی ہے ابھی کچھ تقدیر میں جینے کا حق باقی ہے یہ اس کی ماں پکارے گی جاؤ ذرا اعلان کر کے دیکھ لو اور اتنا سلوک کے اہل حدیثوں نے کسی کو خدا نہیں سمجھا ہے اور کوئی کسی کی موت و زندگی کا مالک نہیں ہے چاہے ٹیلی فون پر کہو چاہے لیٹروں میں دو اہل حدیثوں کا قیدہ ہے کہ کسی کی موت و زندگی کا مالک ہے تو صرف رب باری اللہ مالک ہے صرف پروردگار عالم مالک ہے اور دوسرا کوئی نہیں اس لئے ہمیں امید ہے تو اپنے رف سے امید ہے اور جو بھی ہمیں امید ہے وہ اپنے پروردگار عالم سے امید ہے جب میری تقدیر میں موت ہوگی موت آئے گی وہ جب تک زندہ رکھنا چاہے گا زندہ رکھے گا نہ تیری گولیاں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے نہ تیری دھمکیاں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے ہمارا تو کام یہ ہی تھا ہم تو رہے ہیں ہماری پوری قوم رہی ہے شاہ اسماعیل شہید دہل بھی کو شہید کیا گیا اللہ محسن اللہ ہی زہیر کو شہید کیا گیا ایک اور صحیح میرے دوست اور بزرگو یہ چیز آپ کے ساندھے رکھ دی اب ذرا ایک طرف آئیے آج سے چودہ سو سال قبل نبی آکرم آخری نبی پھر میں کہوں گا آخری نبی کو آپ سمجھئے آخری نبی کا معنی مہر لگ گئی یہ چیز میں نے ایک لیٹر لکھا مہر لگا دی ختم ہے مہر لگ گئی اب کچھ نہیں لکھا جا سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے مہر لگانے والے یعنی اب کوئی نبی نہیں آسکتا ہیدر آباد میں ایک اور نبی اٹھا ہے مجھے بلائیا گیا ہے جا رہاں یہاں سے بمبئی بمبئی سے پونہ پونہ سے ہیدر آباد پندرہ اگست سے بیس اگست تک کے پرگلام مختلف جگہوں پر ہیدر آباد کے اندر ہے ہیدر آباد جانتے ہو اس نبی کی کیا حالت ہے ہم تو ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی قوم یہ نہ کہہ دے کہ یہ بھی کوئی امام گزرا ہم اس کے مسائل مانیں گے مجھے خطرہ ہے ہیدر آباد سے اس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر خالہ کی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے لیکن میری شریعت کے اندر خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کمینے نے کہا پندرہ دن بیس دن نہیں ہوئے ہیں ذرا مایہ پڑھ کے دیکھیں غور کیجئے اس کمینے نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کی شریعت میں سود حرام ہے میں سود کو حلال قرار دے رہا اس کمینے کو مسلمانوں کو غیرتائی پتھروں سے مار مار کر نکالا اور جب اس سے انٹرویو لیا تو کہا پوچھا کہ نبی کے اندر جو شان پائی جاتی ہے وہ تمہارے اندر کیا ہے یہ بولا کہ ہر نبی نے حجرت کی میں نے بھی حجرت کی حیدر آباس سے میں مدراز چلا آیا جس کی بی بی بلاوس پہتی ہو سالی پہن کر اپنے جسم کا آدھا حصہ دکھلاتی ہو جو شیعت اور لنگی پہنا ہو فجر کی نماز کو اپنے اوپر سے معاف کر لیا ہو یہ کمینہ کہتا ہے کہ میں نبی بن کر پیدا ہوا پیشاب کر کے دھونے کا طریقہ نہیں معلوم نبی بن گئے یہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے اور ابھی دیکھنا سلاسونا قذابونا یاتونا منبادی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تیس جھوٹے رسول پیدا ہوگی کبھی مسلمہ قذاب کی شکل میں پیدا ہوا کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں پیدا ہوا سلو ختمین نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے بے شمار لوگ پیدا ہوئے اور اسی کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نبی اکرم کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے بعد جب تک ہم اپنے بزرگوں کو نہیں مانیں گے تب تک ہمارے اپکا ایمان نہیں ہوگا ان بزرگوں کی بات کرتے ہیں جن کا ذکر نہ قرآن کے اندر اور جس کا ذکر نہ سیاستہ کی کسی حدیث کے اندر اس امام کی بات سلو ہمیں اپنے نصیبے پر فقر ہے تم اپنے نصیبے پر خوش ہو جاؤ تم کوفہ کی امام پر خوش تم فلا امام پر خوش ہم مدینہ کی امام پر خوش ہم امام کائنات کو پا کر خوش تم نے سب کو لوٹ لیا محمد ابن عبداللہ کو مت لوٹو کم سے کم یہ تو وہاویوں کے پاس رہ لے دو کم سے کم یہ ایک یتیم جو پیدا ہونے سے پہلے اپنے بات کو کھو چکا ہو اور جو چھ سال کی عمر میں اپنی امام کا کو بھی کھو چکا ہو اس محمد ابن عبداللہ کا دامن میں چھوڑوں گا چھوڑوں گا نہیں اور اس کو کسی بھی طریقے سے چھننے نہیں دوں گا اور دنیا کی جتنے امام چاہو چھین لو سارے امام دینے کے لئے ہم تیار ہیں لیکن محمد ابن عبداللہ کا دامن میں کبھی دینے کے لئے تیار نہیں اور میں کیا ایک ایک کہلے حدیث کا بچہ جب تک زندہ رہے گا کائنات کی رفت کی قسم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کلمہ پر ہے اور غلامی دوسرے کی کرتے ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ لئے آزام دیتے ہوں گا شہدو انہ محمد رسول اللہ اور وہ غلامی دوسروں کی کرتے ہوں غور کر لیجئے میرے دوستوں وزرگوں ہم یہاں پر کسی کچھ نہیں ہم صرف بات کریں گے نبی اکرم کے فرمان کی اب چاہے وہ بریل بھی اپنے اوپر لے چاہے شاپی اپنے اوپر لے چاہے مالکی اپنے اوپر لے چاہے دیواندی اپنے اوپر لے چاہے الہدیث اپنے اوپر لے کوئی کسی کی اوپر لے ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے اور سنو اس دنیا کے اندر جب تک حق رہے گا حق جو ہے حق بات کہنے کا ایک جذبہ علماء اکرام کے اندر رہے گا کائنات کی رفت کی قسم کبھی کوئی مسئلہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اہل حدیثوں نے اپنی پربانیہ دی تھی اور بنگال کے اندر ایک لاکھ اہل حدیثوں کو مارا گیا تھا اگر تمہاری تاریخ میں اگر تمہاری تاریخ میں پچھنا کا نام ہو تو ہم سے پوچھو تمہاری تاریخ میں سیالکوڈ کا نام ہو تو ہم سے پوچھو تمہاری تاریخ میں اگر بنگال کا نام ہو تو ہم سے پوچھو اس لئے اہل حدیث کم ہے اس لئے وہاں بھی تمہیں کم دکھلائی دیتے ہیں اس لیے کہ جب بھی اس گلستہ تو خون کی ضرورت نہیں تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کتی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں میرے دوست اور بزرگوں ہم نے سمجھا نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے تقریباً پانسو اکھتہ عیسوی کو آپ پیدا ہوئے اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فرق تھا اس کو بھی نوٹ کیجئے مولانا شابان صاحب چطرویدی اور مولانا حبول کلام آزاد کی تحقیق کے مطابق اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں غلط بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ کوئی حدیث کا فرمان نہیں ہے میں پہلے کہہ دیا ہوں کہ رب کا قرآن سچا محمد کا فرمان سچا اور دوسری چیز میں غلط ہونے کا امکان ہے ممکنات میں سے ہے حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے تقریباً پانسو اکتر سال یعنی اللہ کے نبی جو پیدا ہوئے اس کے پانسو سال یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اللہ کے نبی آئے تقریباً یہ فرق جو ہے پانسو اکتر سال کا ہے پانسو اکتر سال کا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آ چکے تو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے سترہ سو سولہ سال کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے سترہ سو سولہ سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پانسو اکھتر سال کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یعنی موسیٰ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان فرق ہے پانسو پیٹالیس سال کا ابراہیم علیہ السلام اور طوفان نوح کے درمیان یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا ابراہیم اور طوفان نوح کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے دس سو اکیاسی سال یعنی ایک ہزار اکیاسی سال کا اور ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح اور نوح علیہ السلام کے درمیان یعنی طوفان نوح کب آیا اور اس نے پہلے نوح علیہ السلام کب آئے تو نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے تقریباً دو ہزار دو سو بیالیس سال کا دو ہزار دو سو بیالیس سال کا فرق ہے کل دن کتنے ہوئے کل سال جوڑے جائیں تو تقریباً چھہ ہزار ایک سو پیٹالیس سال یعنی آدم ابھی آدم اور رہ گئے نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان فرق ابھی تو نوح تک بات چلی ہے نوح اور آدم کے درمیان کتنا فرق ہے نوح اور آدم کے درمیان فرق ہے 6145 سال کا 6145 سال کا فرق آدم اور نوح اور آدم کے درمیان ہے کل ایام تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ آئے تو آپ نے کتنے دن تبلیغ کی پیس سال کے اندر کتنے دن تبلیغ کی ان کی تعداد ہے